بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نومان خان یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر یوٹیوب کے ویڈیو کے اوپر تھامنہ لگانے کا آسان طریقہ اور اس کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے پلی اسٹور سے ہمیں دو اپلیکیشن کو ضرورت پڑے گی ان میں سے ایک پکسل لائپ اس کو پلی اسٹور سے نکال کر انسٹال کر لیں گے انسٹال کر لینے کے بعد اس کو اوپن کریں گے اوپر کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ فیس سمس ہمارے سامنے نمائیہ ہوگی اور اس کے ایک ہی نشان کے اوپر کلک کر کے ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کے ایک بعد نیو ٹیکسٹ آئے گا اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور ڈیلیٹ کر لینے کے بعد جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں اپنے تھامنے کے اوپر وہ لکھ لیں میں نے لکھا ہے یوٹیوب کے ویڈیوز پر تھامنے لگانے کا آسان طریقہ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے درمیان میں رکھیں یا ایک ہی انگلی کے مدد سے آپ اس کو درمیان میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئیں گے سٹروک کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد حیات کو تھوڑا سا بڑھائیں گے یہ چار سے دس پر لیائیں اور کلک کریں کلک کرنے کے بعد چونکہ پہلے فونٹ چین کرنا تھا ابھی آپ کا کئر فونٹ کے اوپر کلک کریں پھر میں ہی فونٹس میں نے انسٹال کی ہوئے ہیں نوری نے انسٹالی اس کو کلک کر کے اوکے کریں اس کے بعد یہ امیج کے اوپر میں اس کے اوپر کسٹم کسٹم کے آسان چھوٹا سا نشان ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے یوٹیوب تھامنے کو اوکے کر لیں پھر اس کو اپنے ایک انگلی کے ہاتھ مدد سے اس کو درمیان میں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کا بیک گرونڈ چینج کرنے کے لئے آپ امیج کے اوپر جا کے کلک کریں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی جو آپ کو پسند اس کو آپ کلک کریں آپ سے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے ہمارے شارٹ بالکل مخصر ویڈیوز ہوتے ہیں ہم مقصد کی بات کرتے ہیں فضول باتیں نہیں ہوتی اس لئے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں ہماری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ دوسری چیز لکھنا چاہتے ہیں مثلا کوئی اور تو اس کے لئے آپ نے بھی یہاں اے کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے پھر پلس کے نشان کے اوپر پھر ایڈٹ کے اوپر پھر اس نیو ٹیکسٹ کو کولوز کر لیں ڈیلیٹ کر لیں اس کے بعد جو کچھ لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں میں نے لکھا ہے سبسکرائب بڑھائیں آپ یہاں آئیں گے سب سے پہلے اس کے فانٹ کو چینڈ کریں گے چونکہ میں نے پہلا طریقہ جو ہے نا وہ پہلے دوسرے سیکشن پہ کیا تھا فانٹ چینڈ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر لیں اور اس کے جو روٹیشن سسٹم ہے یعنی سیٹ پہ رکھنا اس کو جہاں پر آپ مناسب سمجھے اسی طریقے سے آپ اس کو روٹیٹ کر لیں اس کے بعد کا سائز چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں سائز کے اوپر کلک کر کے چھوٹا بڑھا کریں اور اوکے کر لیں اس کے بعد آپ ابھی سٹروک پہ جائیں اس کو کلک کریں اور انیبل کریں اور جتنے سائز میں آپ کو خوبصورت لگے اتنا ہی آپ بڑھا کے اس کو کلک کر لیں اوکے کر لیں ابھی ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے اس کے نیچے میں اپنا یوٹیوب جینل کا جو نام ہے وہ نیچے لگاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ تھامنیل بن گیا ہے کلیر ہے اور ہم دوسرے سٹپ کی طرف جائیں گے جہاں پہ ہم اس تھامنیل جو تیار ہو چکا ہوگا اس کو ہم لگائیں گے تو یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے سیو کی نشان کے اوپر کلک کریں دوسرے نمبر پہ ہے سیو امیش اس کے اوپر کلک کریں دیکھیں بارہ آسی اور سات بیس ہے ہائٹ اور جو ویٹ ہے پرحل اس کو کلک کر لیں اور کرنے کے بعد یہ خود بخود آپ کے سٹورج میں سیو ہو جائے یہ تو طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم تھامنیل بناتے ہیں اور اس کے لگانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پلی سٹور سے جا کر وائی ٹی سٹوڈیو یعنی یوٹیوب سٹوڈیو کو جو ہمیں نے لگی دیا ہے اس کو جا کر پلی سٹور سے نکالنا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد انسٹال کرنے کے بعد اسے اوپن کرجئے اوپن کرنے کے بعد یہ سکرین پہ اویزہ ہوگا اس کے بعد آپ نے کسی بھی ویڈیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہ ویڈیو اس کے اس پین کو پھر دبانا آپ نے پین کو دبانے کے بعد یہ انٹرفیس آئے گا اس میں پھر پین کو دبانا ہے پر ان کو دبانے کے بعد یہ سکرین پہ ظاہر ہوگا اس جگہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنی گیلری سے جو آپ نے تھمنل بنایا ہو اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر سیو کرنا ہے جیسے آپ سیو کریں گے تو یہ تھمنل آپ کا انسٹار یعنی سیلیکٹ ہو جائے گا تو ابھی آپ کا یہ ویڈیو کے اوپر آپ کے تھمنل لگ چکا ہے لہذا آپ جس صورت میں بھی اس کو پلے کریں پلیز سبسکرائب کیجئے اور پلیکن کو دبا کر نئی ویڈیو ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی شکریہ